گانا گاتے وقت، راگ گاتے وقت یا ریاض کرتے وقت پچھ کی بڑی دقت آتی ہے کون سا پچھ سیلیکٹ کریں اور کون کس پچھ سے گا سکتا ہے ہمارا سا کیا ہے یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں although اس ٹاپک پر میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں کہ اپنا پچھ کیسے پہچانے آپ کا سا کیا ہوتا ہے still اس ویڈیو میں گانے کا کوئی بھی گیت کا کسی گیت کا یا کسی بندش کا پچھ سیلیکشن کیسے کیا جاتا ہے اس پر بات کروں گا میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا what is the right pitch for you and کون سا ایسا پچھ ہے جس کو آپ نہیں گا سکتے یا ایسا بھی کوئی پچھ ہوتا ہے کیا یا کتنے پچھ ہوتے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں پورا ویڈیو دیکھیں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سنگیت میں 12 pitches ہوتے ہیں 12 pitches کون کون سے ہوتے ہیں harmonium پر دیکھ لیجی یہ پہلا سفید ہے کیوں کیونکہ یہ harmonium کا پہلا سفید سر ہے harmonium اسی سے شروع ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات سفید ہیں اور ایک دو تین چار پانچ پانچ کالے ہیں تو کیا کیا نام ہو گئے جو جو جگہ وہ نام جیسے پہلا سفید دوسرا سفید تیسرا سفید چوتھا سفید پانچوا سفید چھٹا سفید ساتھوان سفید پہلا کالا دوسرا کالا تیسرا کالا چوتھا کالا پانچوا کالا پانچ کالے سات سفید کل بارہ پچ پچ یعنی جہاں سے آپ گانا شروع کرو گے آپ کا سا یا پھر تین پرکار کے پچ ہو سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہائے پچ جو کہ بہت اونچا ہے جیسے کی یہ اونچی آواز ہے تو ہائے پچ اور یہ میڈیم پچ اور یہ لو پچ تو لو پچ یعنی بہت بھاری بہت نچلا میڈیم پچ یعنی جو مدھے میں ہے اور ہائے پچ جو بہت اونچا ہے اب ہائے پچ لو پچ میڈیم پچ پچ یہ مرد مہلا اور بچوں تینوں کے لئے سامان ہے ایسا کچھ نہیں کہ یہ دیفنیشن بدل جائے گی اگر فیمیل گا رہی ہے یا میل گا رہا ہے اقورڈنگ تو دا میل فیمیل وائس میل فیمیل وائس کی بات کر رہا ہوں ٹربل اور بیس کی بات کر رہا ہوں تو یہ سامان رہتا ہے بارہ پچ ان کے لئے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے لئے ہیں اب ان کا جو ستھان ہے وہ الگ الگ جگہ ہوتا ہے جیسا کی پہلے دوسرے کالے کو یہاں نہ بجا کر یہاں بجائے جاتا ہے بیچ میں تو یہ پہلا کالا ہو گیا دوسرا کالا ہو گیا تیسرے کالے کی جب بات کریں گے مہلاوں کے لئے یا چھوٹے بچوں کے لئے تو تیسرا کالا چوتھا کالا پانچوا کالا یہاں مانا جائے گا لیکن جو لوگ فوک گاتے ہیں یا لائٹ یا بہت زیادہ اونچا گانے والے ہیں وہ تیسرا چوتھا پانچوا یہاں بھی مانتے ہیں لیکن اگر میں کسی بچے کو یا کسی مہلا کو کہوں گا گانے کو تو وہ چوتھے پانچوا کو یہی مان کر سارے گھمہ پدنی سے گائے گی جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہو گیا رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ہے وہ فوک یا بہت اونچی گائی کی جو ہے وہ اگر گائیں گے تو یہاں سے گاتے ہیں جیسے کوئی خوالی ہے پانچوی کالی کی تو وہ یہاں سے خوالی ہوگی جو کسی میل سنگر نے بہت پتلی آواز میں مہت اونچا گایا ہے تو وہ یہ پانچوا کالا ہو جائے گا یہ چوتھا ہو جائے گا اور یہ تیسرا ہو جائے گا ٹھیک ہے جو فوک ہیں لوک گیت ہیں وہ باقی عمومن یہی سے ہوتا ہے نیچے سے ہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بزرگ مہلا کوئی ہے یا وہ بزرگ پرش ہے تو وہ یہ تیسرے سے گاتا ہے سارے گھمہ پدنی سے اور یہ چوتھے پانچوا سے بھی وہ گاتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیچ ہو گئے اور یہی سفید کا بھی معاملہ ہے کہ سفید بھی یہ چار یہاں نہ ہو کے یہ چار یہاں مانی جاتی ہیں کہ پہلی سفید سے اگر کسی کو گانا ہوگا تو یہ سور نہیں لگائے گا یہ لگائے گا کیوں لگائے گا تاکہ نیچے بھی جانے کی گنجائش ہو اور اوپر بھی جانے کی گنجائش ہو اگر اس کو میں نے سا مان لیا تو میں اتنا اوپر نہ گا پاؤں شاید اور اتنا نیچے نہ گا پاؤں تو اسی لئے یہ پیچ جو ہے ان کا اوکٹیو جس کو کہتے ہیں سب تک کہ مدھے سب تک ہے یہ تار سب تک ہے یہ مندر سب تک ہے تو اگر چوتھے کا سا یہ ہوا تو سارے گام پردھا نی تو یہاں سے ہی تار سب تک شروع ہو گا ایسا نہیں کہ تار سب تک ا Следvert انا ہر پیچھ کا سارے گام پردھا نی کے بعد تار سب تک ہوتا ہے اور سا سے نیچے جو مدھے کے ساس ہے نیچے نیچے یہ جو ہے مندر سب تک ہوتا ہے تو یہ سب تک ہو گیا یعنی سات سوروں کی جوڑی سارے گم پدھنی یہ ساسے نی اب اس کے اوپر جاؤ گے تو تار سب تک ہے اور ساسے نیچے مندر سب تک ہے ٹھیک ہے اور یہ بیچ میں مدھے سب تک ہے یہ سب تک ہو گیا پچھ ہو گیا اب کون سا پچھ ہمارے لیے ٹھیک ہے بھائی یہ بڑی ہی ایک دوویدہ والی بات ہو جاتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلی کالی سے گاتے ہیں آپ تو پہلی سفید سے گوارے ہو تو یہ تو گڑڑ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہو ج یہ جو گلہ ہے یہ ربر ہے یا یوں کہوں اس کو ربر کی طرح بنانا ہوتا ہے اس میں ڈیولپ کرنی ہوتی ہے ایک وائس رینج اب اس شبد کو آپ گانتھ باندھ لیجئے یاد کر لیجئے تاکہ آپ آگے پورے آنے والے ٹاپک کو اچھے سے سمجھ جائیں اچھا ایک اور کنفیوزن دور کر دیتا ہوں پچھ اور سکیل کی کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پچھ اور سکیل کیا ہوتا ہے سب میرے گانے کا سکیل کیا ہے گانے کا سکیل نہیں ہوتا راگ یا تھاٹ کو ویسٹ میوزک کی زبان میں سکیل کہا جاتا ہے جیسے سارے گا ماں پردھا نیسا یہ بلاول سکیل کہا جائے گا بلاول تھا بلاول راگ کہا جائے گا اور یہی سارے گا ماں پردھا نیسا اس کو شاید تک ویسٹر میوزک میں لیڈین سکیل کہتے ہیں لیڈین شاید جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اسے لیڈین سکیل کہا جاتا ہے اور اسے ہم لوگ کلیان بولتے ہیں ہندی میں یا ہندوستانی شاستری سنگیت میں تو سکیل کا مطلب ہوتا ہے جن سوروں میں آپ گا رہے ہو شد سوروں میں کومل سوروں میں تو میجر سکیل مائنر سکیل جیسے ہوتا ہے ایکوی ٹیمپرڈ سکیل ہوتا ہے یہ ویسٹر میوزک کی زبان ہے پیانو گٹار وغیرہ کی زبان ہے یہ اس کنسپٹ سے آتا شبد ہے یہاں تھاٹ یا راگ کو سکیل کہا جاتا ہے کہ ان سوروں میں جیسے کی ویسٹر میوزک میں یہ بلوز سکیل ہے جسے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دھانی راگ دھانی کے قریب آرہا ہے جس میں دونوں مدہم لگا دیا تو یہ بلوز سکیل ہو گیا جو آپ نے سنی ہو یہ آہینی سے گفتگو کیا ہے یہ بلوز سکیل میں یا آپ دی اور پڑا ٹج دیتے ہوئے بنائی گئی غزل ہے جو حریران صاحب کے بہت خوبصورت حقیق آزی ہے یا پھر وہ بڑا فیموز گانا ہوا تھا گریزی کا ام ان لاپ ڈا شیپ آپ ملوز ہے نا وہ ہے وہ بلو سکیل ہے تو اسے سکیل کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے سور ہوتے ہیں یہ پچھ ہیں یہ نام ہے ان کے کیا نام ہے یا یہاں سے کن لو اس سور سے اے بی سی دی ہے ف 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 کہ ہمارا voice range کیا ہوتی ہے یعنی کتنے نیچے سر سے کتنے اونچے سر تک آپ جا سکتے ہیں یہ آپ کے گلے کا parameter ہے یہ آپ کے گلے کا spectrum ہے یا voice range ہے کہ آپ سر تک آپ جا سکتے ہیں سر تک آپ جا سکتے ہیں تو اتنا اوپر میں ابھی چلا گیا یہ میں ایسے ہی ابھی گایا ہے تھوڑا ریاض ہو جائے تو شاید یہ کھج جائے لیکن یہ فلال مال لو یہ اگر voice range کا spectrum آیا اتنا اب اس کے بیچ جتنے پچ ہیں وہ سارے میرے ہیں پھر پھر میں کسی بھی پچ سے گا سکتا ہوں یعنی میری voice range کے مطابق یہ میری voice range جھمال لیجے فلال کے لیے کہ نیچے کے مدھیم اور اوپر کے پنچم تک اگر میں گئے اس کے بیچ جتنے سرائے وہ سب میرے پچ کے انتر گتاتے ہیں اب آتی ہے musical composition کا graph یعنی جو دھون ہے وہ دھون کتنی اونچی اور نیچی جاتی ہے اس مطابق میں تیہ کروں گا کہ کیا وہ پیمانہ میرے پیمانے میں fit ہوتا ہے اتنی اگر میری range ہے اور گانے کی دھون اتنی ہے یعنی صرف ایک دو تین چار پانچ سروں کا گانا ہے ہے نا جیسے اب بڑا ہی عجیب گانا مجھے دھیانہ رہا ہے موسیبزی کیسا": ہے نا اب یہ گانا زیادہ رینج کا نی ہے منی کے دال گل گولہ بینا نان دار نان دار نان دار یہ بداخل تھوڑے عجیب گاناا میں نے چنا ہے لگن یہ گانا کیوں چنا میں نے کیونکہ اس کی رینج بڑی جھوٹی یہ اتنے صرف دیکھیے راگ آدھارت گیت ہو ہے توڑا میگ کٹا چیز میں ہے تو یہ اتنے سے شروع میں جو گانا ہے اب میری اگر رینج اتنی ہے تو میں نے دیکھا تیسری کالی سے بھی گا دیا اور اسی کو میں یہ میں نے چوتھے سے بھی گا دیا اس کو یہ بہت عجیب گانے کا اگزمپل لیا میں نے بٹ یہ گانا کیونکہ آپ سبی کا سنا ہوا ہوگا اور یہ جو گانا ہے یہ اس کی رینج اتنی سی ہے یہی اب ایک گانا آپ لے لو سجدے سجدے جیسا سانگ ہے جو کل دل مووی کا ہے وہ اتنی اس کی واست رینج ہے کمپوزیشن کی رینج اتنی واست ہے کہ وہ نیچے بھی پنچم تک اور اوپر بھی پنچم تک جاتا ہے یہ ہو گیا دو سب تک کا گانا ایک آدھا سب تک نیچے آدھا سب تک اوپر اور ایک سب تک بیچ کا اس کو گانے کے لیے limited pitches کا استعمال اب جیسے یہ گانا میں نیچے سے بھی گا سکتا ہے یہ نیچے سے بھی گا لیا لیکن اس میں آپ دیکھیں وہ پنچ چلا گیا تو ایک پوائنٹ پنچ بھی ہوتا ہے کہ گانے کا موڈ گیا ہے اگر گانے کا موڈ بڑا شانت ہے تو we'll try کہ اسے تھوڑا lower pitch میں رکھیں گانے کا pitch بہت energetic ہے تو اس کو تھوڑا higher pitch میں رکھیں گے لیکن یہ سب رکھنے کے لیے جو سب سے important چیز ہے وہ ہے ہماری voice range کہ ہمارے گلے کی range کتنی ہے اگر گلے کی range اتنی ہے مان لیجے جو میں نے ابھی بتائی تو ہم اتنے سارے pitches سے وہ گانا گا سکتے ہیں لیکن اسی میں اگر وہ گانا آ جائے جیسے کی سجدے ہے وہ original میرے خیال سے D sharp سے ہے اور وہ اتنا ڈیوان کے لیے خیال سے ہمارے گا سکتے ہیں لیکن ڈیوان کے لیے خیال سے ہمارے گا سکتے ہیں لیکن ڈیوان کے لیے خیال سے نکھا ہمارے گا تو دیکھو آپ اوپر مدھیم تک چلا گیا ہے یہ اور نیچے پنچم تک جا چکا ہے تو اتنی range تو گانے کی ہی ہے اس کی اب یہ گانا ہی اتنا ہونچا اور اتنا نیچہ ہے اس کو گانے کے لیے آپ کی voice range اس سے اونچی ہونی ہی چاہیے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو گا کے سنایا کہ اتنی اتنی اگر میری رینج ہے تو یہ گانا میں دوسری سے گا پایا یا ڈی سے گا لوں گا یا سی شارپ سے گا لوں گا کہ یہ میرے رینج میں آ جائے تو ووئیس رینج اگر آپ کی اتنی ہے اور گانے کی کمپوزیشن رینج اتنی ہے تو کسی بھی بچ میں اسے موگ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کی ووئیس رینجی اتنی ہے اور آپ نے گانا اٹھا لیا اتنی بڑی رینج کا تو کیسے گا ہو گئے کئی لوگ میں دیکھتا ہوں جو لتا جی کی گانے ٹرائے کرتے ہیں یا پرانے رفی صاحب کی گانے ٹرائے کرتے ہیں جن کی رینجی اتنی بہت لمبی ہے اتنا اونچا اور اتنا نیچا گانا ہے اسے کیسے فٹ کریں گے آپ اپنے پچ سے اس کا پچ کیا ہی ڈیسائیڈ کر لوگے آپ کیونکہ آپ کی ووئیس رینج بہی نہیں آتا ہے تو کیسے تائے کر لوگے لیکن یہ ووئیس رینج بڑھا ہی جا سکتی اس کے اپنے اپنے ریاض ہیں وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں اس پر آپ ویڈیوز کو دیکھئے گا رہی بات راگ گائی کی کی کہ راگ گائی کی یا ریاض ہم کون سے پچ سے کریں تو وہ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ریاض آپ اس پچ سے کریں جہاں سے الانکار یا جہاں سے جو بندش یہ چیزیں آپ گھا رہے ہیں وہ comfortably زیادہ دیر تک گھا پائیں یہ ریاض کا سب سے important point ہے وہ پچ نہیں کہ میرا تو بھائی یا پچ یا میرا جو سکیل امومن لوگ بولتے ہیں جو غلط ہے ابھی میں نے کریکٹ کیا کہ میرا پچ تو بھائی سی ہے یا سی شارپے میں تو وہیں سے گاتا ہوں ایسا کچھ نہیں آپ سی سے بھی گا سکتے ہیں آپ دی سے بھی گا سکتے ہیں گانے کو سارے گما پا دھنیسا اگر میں تھارٹ آپ سے گوا ہوں تو آپ کو بارہ پچ سے گانا آنا چاہیے میں تو سارے گما پا دھنیسا جیسے آپ میں چوتے سے گاؤں ہوں یہ چار پچے سے تو میں نے ابھی گا کے دکھا دیا آپ کو جو میں نے آرام سے گایا یہ چوتھے سے اور پانچپا جو بچوں اور مہلاؤں کا پچھے وہاں سے بھی گا دیا میں نے پہلا دوسرا جو male voices کا پچھے وہاں سے بھی گا دیا تو کوئی سے بھی پچھے آپ گا سکتے ہیں ریاض اس پچھے کریں جہاں سے آپ زیادہ دیر تک گا پائیں میں ریاض کروں گا میں دوسرے کالے سے نہیں کروں گا کیونکہ میں زیادہ دیر نہیں گا پاؤں گا وہاں پہ اگر مجھے ہیوی ریاض کرنا ہے دو گھنٹے تک الانکار پنٹے اگر گانے ہیں یا لمبے لمبے سور لگانے تو میں دوسرا کالا نہ چن کے پہلا سفید چنوں گا لیکن گانا گانے کی بات آئے گی تو گانا تو میں تیسر کالے سے بھی گا سکتا ہوں ابھی میں نے گایا جیسے میرے پیتا جی کا ایک گانا ہے بڑا satirical سانگ دھیان آ رہا ہے مجھے وہ میک چل رہی ہے تو اسی میں سارے دھیان آ رہے ہیں ایک دولہ خریدنا ہے کہیں کوئی بکتا ہو تو بتانا اب اس کی رینج زیادہ ہے ہی نہیں یہ اس کا انترا ہے اور پہلی کالی کے بجائے میں نے دیکھو تیسرے سے گایا تاکہ میں نیچے بھی انفیکٹ اس میں جو شاپ آیا اور اوپر بھی جو شاپ آیا اور زیادہ اونچہ بھی نہ ہو جائے تو یہ میں نے چن لیا تو یہ گیتوں میں ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی سب بھی پیچ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ کی voice range اچھی ہے راگوں میں اور ریاز میں میں نے کہا بتایا جہاں سے لانگر آپ گا پا ہو جیسے میں پہلا سفید چونتا ہوں اپنے ریاز کے لیے کہ وہاں سے میں زیادہ دیر گا پاتا ہوں پہلے میں مجھے زیادہ پریشر پڑتا تو میں پہلے سفید سے گا لیتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کبھی میں پہلے کالے سے بھی ریاز کر لیتا ہوں تو ایسا کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے راگ گائن میں ضرور ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی راگ کے چلن مطابق میں اگر کوئی مندر سب تک پردھان پوروانگ پردھان یا خرج پردھان راگ گاتا ہوں جو مندر میں زیادہ کھلتی ہے اور میرا اگر مندر اتنا اچھا نہیں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا دو پیچوپر سے گانے کی تاکہ وہ نیچے کے سور میں لگا پاؤں گا اگر میں ماروا گاؤں گا تو مجھے تھوڑا مدھا نیسا دکھانا پڑے گا نیچے گا موسیقی تو میں کوشش کروں گا اس کو میں دوسرے کالے سے گالوں یا ڈیڑھ سے گالوں تاکہ وہ مدھیم تھوڑا کلیر آیا بھی میرا ٹھیک نہیں آ رہا ہے تو ایسا آپ پچھ سیلیکشن کرتے ہیں راگ میں بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہر بندش پہلے کالے سے ہی گاؤں گا یا میں تو پانچوے سے ہی گاتا ہوں ایسا نہیں ہے وہ آپ کو اپنی وائس رینج اور اس سمیں کے گلے کے حالات اس پر بھی نیرور کرتا ہے ابھی جیسے میں چار یا پانچ ویڈیو شوٹ کر چکا ہوں اتنی دیر سے اس لئے دو تین گھنٹے سے میں بول رہا ہوں تو ابھی میرا گالا تھکا ہوا ہے اسی لئے بھی زیادہ نیچے نہیں جا پا رہا ہوں تو اسی لئے اب میں کوئی چیز گا رہا ہوں تو تھوڑا موچھے پیت سے گا رہا ہوں مورننگ میں ہم گاتے ہیں تو تھوڑا لوہر پیچ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے کیوں کہ آواز ہماری اتنی ہورس اتنی تھوڑی سی خراش یا ایسی بھاری سی ہوتی تو ہم نیچے کو اچھے سے ڈیولپ کر پاتے ہیں اسی لئے لوگ خرج کا ریاض بھی زیادہ کرتے ہیں جو صویرے میں ہی کرتے ہیں تو اسی آواز کو ڈیولپ کرنے کے لئے لیکن شام میں کریں گے تو خرج کا ریاض کوئی نہیں کرتا ہے خرج کا ریاض صویرے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی آواز کے حال اس سمیں بھاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بس وہی ہے کہ آپ کی گلے کے حال پر بھی نربر کرتا ہے آج میرا گلہ خراب ہے اور مجھے راک کی بندش گانی ہے تو میں پہلے کالے سے کیسے گا سکتا ہوں میں نیچے سے گا لوں تو وہ گلے کے حال پر voice range پر composition کی range پر یہ ساری چیزوں پر depend کرتا ہے کہ آپ کون سا pitch decide کریں گے اور pitch تو ہمیں بارہ جاننے ہیں بارہ سیکھنے ہیں سارے کے سارے تاکہ کسی بھی pitch سے ہم گا سکیں یہ pitch جو ہے یہ ہماری trick ہوتی ہے یہ ہماری technique ہوتی ہے جو ہمیں کسی بھی situation میں نکال لیتی ہے کہ ہم smoothly نکل جائیں کیونکہ اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے problem پڑھ رہی ہے کچھ ہے نا جس پرکار سے اگر آپ کا ہاتھ بارہ پچ سے بجانا جانتا ہے جیسا ابھی ابھی ہی ابھی آپ کے سامنے میں کوئی اسی بھی چیز ادھر سے بجا کے دیکھ رہا ہوں تو آپ تاجب بھی کر رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کیا میں نے یاد کر رکھا ہے وہ ریاز ہے جب میں نے ایک pitch نہیں میں نے بارہ پچوں سے بارہ پچوں سے بارہ پچوں سے پچوں کیا بارہ پچوں سے میں نے کیونکہ الانکار اور تھاٹ کا ریاز کیا ہوا ہے ہر الانکار کو ہر تھاٹ میں 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 نے الگ الگ پچوں سے بجایا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ سویم سکیل چینجر بن چکا ہے اور یہ میرے پتہ گرو اور میرے دادہ گرو کی ٹیکنیک ہے کہ وہ لوگ سکھاتے ہیں کہ ہر پچے سے بجانا جانا ہر بجان کر بجان اگر یک ہے دوسرا تو اسی طرح سے دیکھتے رہیں کچھ نہ کچھ نیا سے نیا ٹاپک میں لاتا رہوں گا کوئی نہ کوئی باریک بات پر بات کرنے کی کوشش میری رہے گی کیونکہ یہی مقصد ہے سنگیت پرواہ ورلڈ اور یونیک سنگیت دھرہ کا